دیکھئے مسلمان اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں بہت سارے خرافات کرتے ہیں بہت سارے غلط کام کرتے ہیں بہت سارے اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں بلکہ غیر مسلموں کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں ہم صحیح کرنا مثلا کہ یہ کام کرتے ہیں کہ اچھا اچھا کھانا بناتے ہیں حلوے بناتے ہیں اور کنیا بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مردوں کی مردوں کے لیے کھانے ہیں جو مرد مر کے چلے گئے ہیں وہ کھانا آ کر کے کھا کر کے جائیں گے تو یہ کہاں اسلام میں نبی علیہ السلام دنیا سے گئے اسی حجرے میں اممہ عیشت اللہ تعالیٰ نہ رہا کرتی تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کر کے رکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی قبر سے نکلیں گے اور کھائیں گے ایسا کیا یا وہی بیٹی رہتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا وہ کھانا تیار کر کے رکھتی تھی کہ ابھی میرے بابا آئیں گے اور کھانا کھا کر کے جائیں گے ابھی جب مرنہ علیہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ابھی یہ کہاں سے لے کر دیا ہے ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے وفات ہو گی اور اسی حجرے میں دفن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وفات ہوئی وہ بھی اسی حجرے میں دفن ہو گئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں پھر علی رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے عراق کے اندر وہاں عراق میں ان کی دفنگی آئیں کیا ان لوگوں کے لیے ان کے گھر والوں نے کھانا تیار کر رکھا اور بہائی کے گھوئے آئیں کہ کھا کر کے جائیں کہاں سے لوگ سکتا ماشاء اللہ ہیں یہ حصل میں آیا ہے غیر مسلموں سے اور مسلمان پر مسلمانوں کو گھرنا چاہیے اسلام کے مطابق چلے غیر مسلموں کی چیز علا کر اسلام میں نہ داخل کر اور پہلی بات دوسری بات انسان جو مر گیا اس کے دو حالت اگر وہ نیک ہے اچھا ہے تو اللہ نے اس کو بہت جنتی زندگی دے رکھی ہے بڑے ازمینان اور سکون کی زندگی دے رکھی ہے وہ دنیا میں کیوں آئے گا دنیا میں کیوں آئے گا بھئے آرام اور سکون کی زندگی جو گزار رہا ہو وہ اس آرام اور سکون کی زندگی چھوڑ کے کیوں آئے گا دوسری جنتی زندگی اور اتمنان اور سکون کی زندگی میں رہنے والے دنیا میں کیوں آئے گا تمہارا کھانا کھانا دوسری بات جو عذاب کی زندگی میں ہے تکلیف کی زندگی میں ہے جہنمی زندگی میں ہے اللہ کی پکڑ میں ہے اے بھئے اللہ چھوڑے گا ہی نہیں اس کو تو آئے گا کیسے تمہارا کھانا 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 اس کو چھوڑے گا تو اللہ نے تمہا عذاب میں اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے وہ عذاب کی زندگی میں ہے اس کی روح کو چھوڑے گا کون کیا وہ انڈیاں کا جیل ہے دیوار تڑپ کے آ جائے گا یا کوئی وہاں پہ چپراسی بیٹھا ہے پولیس بیٹھا ہے اس کو کچھ گز گاز دے کر کے بابر میں گھر جا کے گھنہ کا کیا آتا ہوں ایسا کرے گا کہ تو جو تکریف کی زندگی میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا ہی نہیں وہ سخت کسٹیڈی میں ہے سخت پکڑ میں ہے وہ کیسے آئے گا یہ سارے تماشے ہیں اور ایسے ہی اس مہینے میں لوگ چراغ بولاتے ہیں بھروں کو روشن کرتے ہیں اور یہ بھی غیر مسلموں سے آئے گا اسلام میں ایسا پوچھتے ہیں بلکہ مسلمان بہت سارے افسوس کی باتیں اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس شاوان کے موقع پہ لوگ راستوں میں گھومتے ہیں پھلتے ہیں مرٹساکلے لے کا دوڑاتے ہیں پٹاخے چھوڑتے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں اور خود بھی عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں اور غیر مسلموں غلط میسج دیتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں سڑکوں پہ کھوم کر کے روڈوں پر جلوس نکال کر کے پٹاخے چھوڑتے ہیں کیا اس سے اور آپ لڑائیں جگڑے اور فساد ہوتے ہیں یہ کون سا اسلام ہوئی ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کو بچنا چاہیے ایسے حرکتوں سے کہ جس سے اسلام کی بدنامی ہو یا خود تمہاری بدنامی ہو اور لوگ اسلام کی طرف آنے کے بجائے اسلام سے نفرت کریں مسلمان سے محبت کرنے کی وجہ مسلموں سے نفرت کریں یہ سارے کام نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی طور پر آنے